ہمارے جو پراچین پران دنیا کا سب سے پہلا جو سنگ ہے جس کو آج ہمیں سمڑوں کا سنگ یا سمڑ سنگ کہنا پڑ رہا ہے اس کے کچھ پراکرتک نیم جو بہت پہلے بودھ سے بھی پہلے چلتے تھے انہی نیموں کو آج بھی ہم گولڈن نیم کے نام سے یعنی گولڈ کے نام سے یعنی ایسی دھاتو جو جس کی چمک کبھی فکی نہ پڑے جس میں کبھی جنگ نہ لگے اور جو ہم ایسا عجر اور عمر دھاتو ہے وہی جو دس نیم ہیں دس گولڈن رولز ہیں سمڑ سنگ کے ان میں جو سب سے پہلا نیم ہے وہ ہے کیول سمڑ یعنی کہ یہ جو سنگ ہے یہ کیول سمڑ لوگوں کے لیے ہیں سمڑا اور سمڑی سمڑ کے علاوہ جو بھارت میں پائے جاتے ہیں جو اس سمیے بھی تھے ومڑ بہت پہلے تو نہیں تھے تو ومڑوں کا اس سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے اس کا جو دوسرا گولڈن نیم ہے گولڈن رول ہے وہ ہے سمڑ سنگ نے پہلے بھی کبھی پبلک سے کوئی پیسہ کوئی چندہ نہیں لیا کوئی سونا کوئی دھاتو نہیں لی کیونکہ روپیہ پیسہ تو تھا نہیں پر جو روپیہ ہے وہ روپ سے بنا ہوا ہے اور روپ دھاتو کو بولتے ہیں یعنی کہ میٹریل کو بولتے ہیں کوئی چندہ کوئی میٹریل کوئی روپ کوئی روپیہ کبھی نہیں لیا اور نہ ہی اب اس سمیے جو سمڑ سنگ ہے وہ کوئی بھی چندہ پبلک سے لیتا ہے نہ کوئی روپیہ لیتا ہے اور نہ ہی بھویسے میں کیونکہ یہ عجر عمر ہے سمڑ سنگ جب تک پرتوی پہ سمڑ لوگ رہیں گے سنگ رہے گا نہ ہی کبھی لے گا اس کا تیسرا گولڈن نیم اور سنہرا نیم ہے جاتی کا ابھیاس کبھی نہیں بدھ سے پہلے جاتیاں نہیں تھی جو آج کے سمیے کاش پرکٹس چلتی ہے ویسی جاتی ابھیاس اور لگ بگ چار سو پانسو سال پہلے تک جب تک یہ کالپنک کتابیں نہیں آئیں تب تک بھی کہیں جاتی کا کہیں جکر نہیں ملتا کسی بھی ساہت میں جاتی ابھی کی بنائی ہوئی ہیں جب جب سنگ ختم ہوتا ہے سنگ ٹوٹتا ہے تو اس کے جو ٹکڑے ہوتے ہیں ان کو کسی نہ کسی نام سے جانا جاتا ہے یہاں ان کو جاتی کے نام سے جانا جاتا ہے اگر آپ جاتی کا ابھیاس کرتے ہیں تو ٹکڑوں کا ابھیاس کرتے ہیں پھر سنگ کا ابھیاس نہیں ہو سکتا یا تو جاتی کا ابھیاس رہے گا یا سنگ کا ابھیاس رہے گا کوئی آدمی یہ کہے کہ میں سنگی بھی ہوں سنگ میں کام بھی کرتا ہوں سنگی ہے سنگوں کو جانتا بھی ہوں اور جاتی بھی رکھتا ہوں یہ ٹھیک ایسی بات ہے کہ کوئی آدمی ایسا کہتا ہے کہ میں آگ بھی رکھتا ہوں اور آگ کے ساتھ میں پانی بھی رکھتا ہوں ایسا نہیں ہو سکتا اس نے جاتی ابھیاس سنگ میں کبھی نہیں ہوگا تیسرا اس کا گولڈن نیم ہے چوتھا اس کا نیم ہے کیول سنگ باد یعنی اگر یہ سمڑ سنگ ہے تو یہاں صرف سنگ بادی ہوگا کیونکہ یہ سمڑ سنگٹھن نہیں ہے یہ سمڑ راجہ نہیں ہے سمڑ رانی نہیں ہے یہ سمڑ ایکل نہیں ہے سمڑ وقتی نہیں ہے یہاں وقتی باد کی نیتہ باد کی راجہ باد کی رانی باد کی این آر کی کی تانہ سائی کی یہاں کہیں بھی کوئی بھی لیس ماتنی کوئی جگہ نہیں ہے کیول سنگ میں سنگ باد چلتا ہے سنگ سارے کام کرتا ہے سنگ کے دوارہ سنگ کے لیے ہیں اور سنگ کے بائی دہ سنگ فور دہ سنگ آب دہ سنگ وہی بات جو باوہ صاحب نے سمویدان میں اٹھائی ہے by the people for the people of the people یعنی جو سنگ ہیں وہ people ہی ہیں لوگ ہی ہیں تو اس کا مطلب لوگوں کی بات لوگوں کے دوارہ اور لوگوں کے لیے یہی سنگ وال ہے اور وہی اس میں چلتا ہے اور وہی چلے گا پہلے بھی وہی چلتا تھا ابھی بھی وہی چلتا ہے اور جب تک سنگ رہے گا تب تک چلے گا اور سنگ تب تک رہے گا جب تک پر پیپے دو بھی لوگ سنگی ہیں یعنی سمڑ سنگی ہیں تب تک رہے گا پانچ واس کا نیم ہے سمڑ سنگ کے اندر پد پتشتہ منچ مالا نہ پہلے کبھی تھیں نہ ابھی ہیں نہ اس کی ہم پرٹس کرتے ہیں اور نہ ہی آگے کبھی بھوستے میں ہوگی یعنی یہاں کبھی نہ آپ کو پد ملے گا نہ پتشتہ ملے گی کہ کسی وقتی کی ہے پتشتہ کی جاری ہے نہ یہاں منچ ملے گی اور نہ یہاں مالا ملے گی یہ بیماریاں یہاں نہیں ہیں پہلے بھی نہیں تھی ابھی بھی نہیں بدھ کے گلے میں آپ نے کبھی بھی کوئی مالا کسی سہتے میں نہیں دیکھی ہوگی جنہوں نے بھکو سنگ بھکوڑی سنگ اپاسک سنگ اور اپاسی کا سنگ کے نیم بڑھے گی چھٹا نیم ہے یہاں سنگ کے کبھی پنجکن نہیں ہوتا سنگوں کا کبھی نہ پنجکن ہوتا ہے نہ ہی سنگ کبھی راجہ کے دروار میں جا کے گھٹنے ٹیکتا ہے راجہ خود سنگ کے دروار میں آتا ہے سنگیوں کے بیچ میں آتا ہے اس لیے نہ یہاں کبھی بینک ایکاؤنٹ ہوگا نہ اس کا رششن ہوگا نہ پہلے کبھی ہوا ہے اور نہ ہی ہو سکتا ہے impossible ہے کہ بھارت کے سبھی لوگوں کا کوئی سنستہ کہے کہ میں پنجکن کروں گے نہیں ہو سکتا ساتھوائیس کا نیم ہے سنگ آدی سے سب سے اوپر یعنی جو سنگ کے آدیس جو بھی آ رہے ہیں وہ سنگیوں کے لیے ہر آدیس سے اوپر ہیں سارے آدیس سے سب سے اوپر مان جاتے ہیں وہ پہلے بھی تھے اور ابھی بھی ہیں آٹھوائیس کا نیم ہے سنگ راجنیتی میں کبھی نہیں جائے گا نہ ہی یہ سنگ کبھی راجہ کی دروار میں گیا ہے نہ ہی آج کے سمیے گئی راجنیتی میں جائے گا پر سنگ سب استطیق پر نگہ رکھتا ہے کوئی سمڑ اگر راجنیتی میں جانا چاہے جا سکتا ہے اس کو اپنی ایکٹیو میمبرسپ کو نورمل میمبرسپ میں کنوٹ کرنا پڑے گا اور وہ آٹومیٹک ہو جاتی ہے یہ آٹھ کے آٹھ جو نیم ہیں ان کی ویڈیوز آ گئی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو اچھی طرح سے سمجھیں اور جو نوما اس کا نیم ہے وہ ہے سنگ گھا تک کی باپسی سنگ میں کبھی نہیں اس کے بارے میں آج چرچہ کریں گے اور دسوہ نیم ہے اپروکت نو ونے سنگ کا آدھار ہیں یہ نہ کبھی بدے جائیں گے نہ ختم کیے جائیں گے نہ کبھی امان نکھی جائیں گے یہ دس گولڈن نیم ہیں جو سنگ کا آدھار ہیں اور سنگ کا پوری طرح سے سنگ کو اپنے میں سمجھ دے گے جو آج کا نیم ہے کہ جو سنگ ہے سنگ گھا جو کرنے والا ہے اس کی سنگ میں باپسی کبھی نہیں یہ نیم بہت ایپورنٹ ہے اور ہم کو ایسی امید کرنی چاہیے کہ یہ نیم ہمیں سنگ میں نہ اپلائی کرنا پڑے نہ اس کا ابھیاس کرنا پڑے اور ایسی نوبت نہ آئے کہ ہمیں سنگ گھاٹ کے نیم کی پرکٹس سنگ میں کرنی پڑے کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ خطرناک یا بہت ہی زیادہ درد بھرا ایک ایسا نیم ہے جو جس پہ بھی لگتا ہے اس کی ایک طرح سے استیت اور اس کا جیون لگ بھر ختم ہو جاتا ہے اگر آپ تھوڑا بھی دھم کو یا بند کو جانتے ہوں گے کیونکہ یہاں یہ بات بار بار بتائی جاتی ہے کہ یہ جو سمڑ جو سبد ہے اور جو سمڑ سنگ ہے یہ بدھ سے پہلے کا ہے اس لیے ہم یہاں بدھ کے دھم کی بات نہیں کرتے نہ ہی بدھ کی بات کرتے ہیں ہم صرف سنگ کی بات کرتے ہیں اور سنگ پہ ہی کام کرتے ہیں بہت سارے جو لوگ ہیں وہ ایسا پچار پچار کرنے میں لگے پڑے ہیں کہ جی وہاں تو دھم کی بات ہوتی ہے بدھ کی بات ہوتی ہے بدھ کی بات اور دھم کی بات دنیا کی سب سے اچھی بات ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے مگر بھارت میں بدھ کی اور دھم کی بات کو جو دھرم ہے جو ریلیجن ہے جو گوڈ ہے اس سے جوڑ دیا گیا ہے اور کمپریٹک کر دیا گیا ہے یعنی کہ اس کا تنلاتمک ادھن کر دیا گیا ہے جیسے اور دھرم ہے ویسے اس کو دھرم اور مجھے اور ریلیجن مان کے ٹریٹ کرتے ہیں اور اس کو دھار مکتا میں لے کے آتے ہیں اس لیے اس کا جو روپ ہے وہ چھوٹا کر کے دکھاتے ہیں جبکہ یہ پورے ویسے میں فیلا ہوا ہے اور یہ ایک پراکرتک نیم اور پراکرتک چیزیں جو بدھریں بتائیتی وہ ہے اس لیے بہت سارے جو ویرودھی لوگ ہیں جو نہیں چاہتے کہ ایک سو بیس کروڑوں لوگ کی کھٹے ہو جائیں وہ ہم کو ایک چھوٹے دائرے میں باننے کے لیے ایسا کہتے ہیں کہ وہاں پر بدھ کی باتیں بتاتے ہیں وہ تو بدھش لوگ ہیں وہ تو دھم کے بارے میں بتاتے ہیں وہ تو دھارمک ہے وہ تو ریلیجیس ہے وہ تو گوڈ والا ہے جبکہ سنگ بہت بیاپک ہے ایک سو بیس کروڑوں لوگوں کا سنگ ہے اور اس میں سب طرح کے لوگ آ سکتے ہیں کیونکہ یہ سنگ ہے اور سنگ میں صرف ایک condition ہے کہ اگر آپ سمڑ ہیں تو سنگ کے میمبر پیدایسی ہیں سمڑ کے علاوہ آپ کیا ہیں یہ بات کی بات ہے یہاں اس کی restriction نہیں ہے پر آپ سمڑ ہیں اور سنگ میں آپ کا یقین ہے تو آپ سنگی ہیں سمڑ سنگی ہیں وہ آپ کا right ہے باقی چیزیں یہاں بات کی تو اگر آپ جو دھم کے جانتا رہے ہیں جو بدھ کے جانتا رہے ہیں یا جو بھکو سنگ بھکنی سنگ اپاسک سنگ اور اپاسکہ سنگ جو بدھ نے بنایا بدھ نے سمڑ سنگ نہیں بنایا سمڑ سنگ تو بہت پہلے سے ہے بدھ سے پہلے سے ہے تو ان چاروں جو سنگ تھے بھکوں کا بھکنیوں کا اپاسک اور اپاسکہ کا ان کا کام تھا بدھ کے دھم کو فیلانا اور سیکھنا اور سکھانا سیکھنا سکھانا اور فیلانا یہ چار پرکار کے جو سنگ ہیں یہ اسپیسوک ہیں یہ خاص طور سے بدھ نے مرائے تھے ان کی نیم مرائے تھے کہ آپ کو پوری دنیا میں دھم کو فیلانا ہے ان کا کام ہے باقی لوگوں کا کام سیکھنا ہے اور یا اپنا سنگ یا اپنا جو جیون ہے وہ چلانا ہے سنگ کے انسار دھم کے انسار یا بینا سنگ کے انسار بینا دھم کے انسار جیسے چلانا چاہیں ویسے تو بدھ کے جو نیم ہیں یہاں کچھ سیمیلر ہیں جو ملتے ہیں کیونکہ وہ یونیورسل ہیں اور کچھ نہیں ملتے کیونکہ بدھ کے نیم بھکو اور بھکڑی کے لیے تھے جو یہاں یہاں کے جو سنگ گھات کے نیم ہیں اس میں آتے ہیں تو جب کوئی بھکو یا کوئی بھکڑی کوئی پاپ کرم کرتا تھا کوئی غلط کام کرتا تھا کوئی نیم سے ہٹ کر کام کرتا تھا جو اسے بتایا اس کی بپریت کرتا تھا جانے میں یا انجانے میں تو اس کو سب سے پہلے ندان کرنا پڑتا تھا ندان کیونکہ ہر پندر میں دن ایک سبھا لگتی تھی اس سبھا میں ہر بھکو کو اپنے پندر دن کے کیے ہوئے پاپ کرم میں اگر کوئی نیم کے ورد کام کیا ہے تو اس کو کنفیس کرنا پڑتا تھا اس کو پوری بھری سبھا میں یہ بتانا پڑتا تھا کہ مجھ سے یہ نیم ٹوٹا ہے یا کسی بھکو نے دیکھا ہے تو وہ بتائے گا پر خود ہی بتانا پڑتا تھا یہ کنفیسن کی جو پرتا ہے یا جو جو پیکٹس ہے جو بعد میں عیسیٰ کے پاس چلی گئی یعنی کہ عیسائیوں میں چلی گئی وہاں جو کنفیس کرتے ہیں یہ بدھ کا ندان ہے بسکلی بدھ کا کنفیسن سسٹم ہے وہاں جب کوئی بھکو یا بھکڑی یہ کہتا تھا کہ مجھ سے یہ گلتی ہو گئی ہے تو پوری سوا بھکو اور بھکڑیوں کی بیٹھتے تھیں اور وہ سارے کے سارے کہتے تھے کہ اس کی سجا یہ ہے وہ سجائیں فکس تھیں تو ان میں جو سب سے زیادہ اور خطرناک جو سجا بھکڑا تھا تھی وہ تھی پارا جکーん پارا جنگ کا مطلب ہے پار آجھک یعنی پار آجھک پار کا مطلب ہے جیسے ندیہ کے پار دوسرا کنارہ اور آجائے کا مطلب ہے دوڑھ کا له کے پٹی اکتہ یا سنگرام یعنی جو آپ کار کے کر رہے ہیں یا جو دوڑھ کر رہے ہیں یا جو چلا رہے ہیں گھر آپ لگے ہوئے ہیں اور کے اگر پیچھے لگ جاتا ہے تو وہ بندے کیلئے آجاتا ہے یعنی مین کے لیے یا ویمن کے لیے آ جاتا ہے تو پارا جی کا نیم تھا کہ اگر کسی بھکونے یا بھکوڑی نے چار پرکار کے کرم کیے ہیں نمبر ایک میتھن کرم کیونکہ بھکو کے اور بھکوڑی کے لیے میتھن کرم ورجت ہے میتھن کرم یعنی سیکس نہیں کر سکتے دوسرا چوری کا چوری نہیں کر سکتے تیسرا تھا منوسیہ ہتیا یعنی کسی منوسیہ کی ہتیا نہیں کر سکتے اور چوتھا تھا ڈیوے سکتی کا کوئی پردرشن نہیں کر سکتے اگر یہ چار باتیں کوئی کرتا تھا تو اس کو دوسرے کنارے پر بھیج دیتے یعنی کہ اس کو کاررے سے نکال کے دوسرے کنارے پار بھیج دیتے تھے اس کو پارا جی بولتے تھے اس کا مطلب کہ وہ پھر ندی کے سپار نہیں آسکتا بھکوڑوں کے ساتھ اور بھکوڑوں کے ساتھ نہیں آسکتا اس کو نکلنا ہوگا اس کو سنگ چھوڑنا پڑے گا یہ اس کا نیم تھا اور وہ سنگ میں باپسی اس کی نہیں ہوتی تھی یہ پارا جیت کا نیم ہے اور اس کے بعد میں الگ 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 جو پاپ کرم ہوتے تھے چھوٹے چھوٹے پاپ کرم ہوتے تھے ان کے الگ الگ نیم بھکوڑ بھکوڑی کے بھدھ نے بنائے پوری کتاب انہیں پیٹر کھندر لکھے ہوئے اور پوری کتاب میں جو گھات یا پٹی گھات یا کتنا بڑا پاپ یا کتنی بڑی کام اس نے کیا ہے اس کے وارے میں پوری جانکاری وہاں دی جانی ہے وہ جانکاری لگ بگ اس پرکار ہے کہ پارا جی کے بعد میں جو دند آتا تھا وہ سنگ آدی سیس کے لیے آتا تھا جو میں نے کل بتایا تھے تیرے پرکار کے یعنی سنگ مل کے جو آدیس دیتا تھا سنگ مل کے جو دند دیتا تھا اس کو سنگ آدی سیس ہوتے تھے یہ تھوڑا ہلکا دند ہوتا تھا اور پھر ہوتا تھا انیت یعنی نوٹ فکس چار پرکار کے دند ایسے تھے جو کی فکس نہیں ہیں وہ فلوٹنگ ہوتے تھے کہ وہ انیت ہیں ان کے بارے میں ہو بھی سکتے ہیں نہیں بھی ہو سکتے ہیں یعنی سندے کے آدھار پہ تھے مگر گمبیر تھے کہ اگر پروب ہو جائے تو ان کا دند الگ ملے گا ونہ وہ نو فکس مانے جاتے تھے انیت مانے جاتے اور پھر آدے تھے نسگیہ پاچتے نسگیہ پاچتے کا مطلب ہے نیچوڑل پرایچت یعنی کی پراکرتی روپ سے پرایچت کرنا یعنی کی ایسے پاپ کرم کئے ہیں جن کا پرایچت کر سکتے ہیں نیچوڑل روپ سے اس کے نیم علاق دیئے ہوئے یہ بھکو اور بھکوریوں کے اعپاسک اور اعپاسکاؤں کے ہمارے نہیں ہیں یہ سادھاڑ جو لوگ ہیں ان کے نہیں ہیں اس کو دھیان میں رکھنا ہمیسا کیونکہ کنفیجن ہو جاتا ہے جو بھکو کے تجف ہوتا تھا اور پھر بنایا اس نے انہوں نے پٹی دیشنی ہے یعنی tenha اگر کوئی کس نے ایک کام کیا ہے پاپ کیا ہے تو پر جائے سے اس کو ڈاٹنا سمجھانا دیشنا دینا افدیس دینا تم نے ایسا کیا ہے ایسا کیا تو ایسا کرنا چاہیے ویسا اقناء یہ یہ چیز وٹھانی چاہیے کیا ہوں اس طرح نے دیشن، دیدے ہیں، سمجھاتے ہیں اسے پٹی دیشیں اس کے بعد آتا تھا سیکھ ہی ہے یعنی کہ سیکھنے والے سیکھو جیسے کوئی غلط کام بچے سے ہو جاتا تو اس کو کہتے ہیں اس کو سیکھو اس کو ایسے کرو اس کو ایسے کرو تو ان کو سیکھ ہی امانے جاتے تھے اور پھر آتا تھا ادھیکرن سمت یعنی کہ اگر جھگڑا بڑھ جائے اور پاپ کرم ایسا ہو جائے تو ساتھ پرکار کی مقدمیں چلتے تھے ادھیکرن اس کے نیم باقاعدہ انہوں نے ٹرمینل بنایا ہوا تھا وہ ٹرمینل کرتا تھا یہ سارے کے سارے بھکور بھکڑیوں کے نیم تھے مگر یہاں تھوڑے سے ڈیفر ہیں اور تھوڑے سے نیم وہی ہیں کیونکہ اگر آپ دھیان سے دیکھو گے تو گھات کا مطلب ہوتا ہے لٹنا لٹانا چوٹ کرنا یا ہتیا کرنا یہ گھات کا کام ہوتا ہے یہ گھات کے پورا پورا ارتھ ہوتا ہے تو سنگ گھات کا مطلب ہے کہ سنگ کو لٹانا یا سنگ میں کوئی ہتیا کرنا یا سنگ میں کوئی گلت کام کرنا یہ سنگ گھات میں آتا ہے اور سنگ گھات جو سبد ہے یعنی جو گھات کا جو گھاتی ہے وہ بڑا ہی ایک طرح سے پاپ کر میں مانا جاتا ہے تو یہاں اگر کوئی سنگ گھات کرتا ہے تو آپ اگر دھیان دوگے کہ بودھ نے ایک سنگ گھات کیا کب کیا جب وہ صدت گوتم تھے بجھ نہیں تھے بودھ نہیں تھے تو جب گھڑ پریشہ لگی ہوئی تھی اور سنگ بیٹھا ہوا تھا تو کیا سنگ گھات کیا انہوں نے انہوں نے سنگ کے نیم کو نہیں مانا یعنی سنگ کے نیم کو نہیں ماننا بھی سنگ گھات ہے اور سنگ کے نیم کو نہیں مانا اس آدیس کو سنگ آدی دیر دیس کو نہیں مانا اس کی کتنی بڑی بڑی سجائیں نہیں پہلی تو یہ کہا کہ میتودند دوسرا یہ کہا کہ اگر یہ میتودند سلطان نہیں کرتے ہیں تو ان کے پتاجی کی پوری پروپرٹی وہ سنگ کی ہو جائے گی اور اگر وہ بھی نہیں مانتے ہیں تو ان کو جو ساکھ کے گرداج سنگھ ہے اس کو چھوڑنا پڑے گا ہمیسا کیلئے یعنی دیس نکالا یعنی سنگھ سے نکالا صرف اس بات کے لیے کہ انہوں نے سنگھ کا آدیس نہیں مانا کیونکہ سنگھ کا آدیس سرو پری ہے اور سنگھ کے نیم سب سے ایمپورٹنٹ ہے اگر سنگھ کے نیم ہی نہیں مانے جائیں گے اور سنگھ کا آدیس ہی نہیں مانے جائیں سنگھ ختم ہو جاتا ہے کس نے سنگھ کی مانے تک ختم ہو جاتی ہے اس لیے دھنڈ دیا گیا اس سمیں جو بھکو سنگھ کے نیم تھے وہ نہیں تھے یعنی کہ بھکو سنگھ نے جو چار نیم بنائے بعد میں جو بھدھ نے بنائے میتھن کرنا سیکس کرنا چوری کرنا اور منصحہ تک کرنا اور دیو سکتی کا دعویٰ کرنا ان میں سے کوئی بھی نیم ایسا نہیں ہے کہ آپ اگر بھکو سنگھ کے نیم نہیں مانیں گے تو آپ کو بھکو سنگھ سے نکالا ہوگا وہ بعد کے نیم ہے پر سنگھ میں کٹھن نیم تھا یہ پہلے سے چلا رہا تھا تو یہاں جو نیم چلتے ہیں وہ نیم سارے کے سارے لگ بگ تھوڑے سے بدل کر وہیں یہ بات اچھی طرح سے سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ کوئی بھی ویکتی جب یہاں سنگھ میں کام کرنے آتا ہے تو وہ سنگھ کو اچھی طرح سمجھتا ہے سنگھ کے گولڈن نیم تو بہت آسان ہے اور جو سنگھ کے اتنی ساری باتیں بتائی ہیں جو چھوٹے نیم جو اور بنے ہیں وہ بھی سب لگاتار بتاتے ہیں اس کی پیکٹس بھی ہوتی ہے اور یہاں کوئی بچہ نہیں آتا سنگھ میں سنگھ میں کوئی ایسا نہیں ہے کوئی دس سال کا بچہ آ رہا ہے گیارہ سال کا بچہ آ رہا ہے بارے سال کا کوئی نہ سمجھا رہا ہے یہاں سب اٹھارہ انیس بیس سال سے بڑے بچے آتے ہیں اور ادھکتر سمجھدار ہیں اور وہ لوگ ہیں جو جاگ دیتے ہیں جو جگہ رہے ہیں یعنی جگے ہوئے ہیں اور جگہ رہے ہیں جن کی بدھی کھلی ہوئی ہے تو سنگھ میں ہر ایک وقتی سے یہ امید کی جاتی ہے کہ وہ یہاں کے نیموں کا ابھیاس اچھی طرح سے کر لے اور دیکھ لے اور یہاں آئے اور یہاں روج بار بار بتا جاتا ہے یہ سنگھ ہے یہاں آپ کو وقتیقت روپ سے انڈریل روپ سے پرسنل روپ سے کچھ نہیں ملے گا نہ یہاں نیتاگری ہے نہ یہاں پد پوشٹ ہے نہ یہاں پیسہ ہے کیونکہ چندہ نہیں لیتے نہ یہاں پرسدی ہے نہ یہاں نام ہے نہ یہاں کہیں بائی بائی ہے اور نہ یہاں کہیں کوئی پرسنسہ ہے یہاں کچھ نہیں ہے یہاں صرف سنگھ میں اپنے آپ کو گھولنا ہے سنگھ میں بلے کرنا ہے ہم کو جڑنا ہے اور جوڑنا ہے اور جڑ کے جوڑ کے نیچرل روپ سے ہم اکھٹے ہو کے اپنی جان بچا لیں گے اپنے ادھکار بچا لیں گے یہ بار 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 ہر سنگھی کے دوارہ بتائی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یہاں کام کرنے آتا ہے وہ یہ مانا جاتا ہے کہ یہ سمزار ویکتی ہے اور اس کو یہ پتا ہے کہ سنگھ سے ریٹن کچھ نہیں ہے اکیلے ویکتی کے لیے کچھ نہیں ملے گا پر سنگھ میں جب سنگھ کے پیڑ پر فل لگیں گے تو وہ سب کے گھر بٹیں گے اور خون ملیں گے اس میں بار بار بتا جاتا ہے ایسا نہیں ہے کوئی آج کھالی آج جائے گا جو کام کرتا سب کو ملے گا تو ہر ویکتی سے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ اس کا جو دھما کے وہ صحیح کام کرتا ہے اس کا مستق سٹھی کام کرتا ہے اس نے صحیح طرح سے سن لیا ہے اور یہ صحیح طرح سے کام کرنے آیا ہے اور اتنا سب جاننے کے بعد بھی کہ یہاں سنگھ باد ہے یہاں نیتہ باد نہیں ہے منچ مالا مائک نہیں ہے اور گولڈن نیم بتانے کے بعد بھی اور پھر بھی یہاں ویکتی آئے اور آ کے کام کرے اور کام کرنے کے کچھ دن بعد سنگھ کے نیموں کے گرد بہبار کرنے لگے اور سنگ کے نیموں کے اُلٹ ویہبار کرنے لگے نیتاگری ڈھونڈے پیسہ ڈھونڈے پدھ ڈھونڈے منچ ڈھونڈے مالا ڈھونڈے مائک ڈھونڈے پرسدی ڈھونڈے اجت بیجتی ڈھونڈے مان سممان ڈھونڈے اور یہ ساری ساری چیزیں اور لوگوں کو یہاں بہکائے توڑے وہ لوگوں کو گمراہ کرے سنگ میں گھات پیدا کرے تو یہ مانا جاتا ہے کہ یہ ویقتی جان کر ایسا کر رہا ہے اور یہ ویقتی یہاں جو آیا تھا کسی نہ کسی لالش کے قارن کسی نہ کسی دھاگ اور دوست قارن آیا تھا یہ ویقتی سنگ کے لیے ٹھیک نہیں ہے کیونکہ یہ جان بوچ کر سنگ دھات کر رہا ہے ایسے نیم یہاں جو چلتے ہیں سنگ میں وہ چار پرکار میں ہیں جس میں ساری نیم آجاتے ہیں پہلا تو ہے ویب چار یعنی کہ جو ویقتی یہاں ویب چار کرتا ہے ویب چار یعنی کہ مسکنڈکٹ مسکنڈکٹ بہت بڑا چیپٹر ہے اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں اور یہ سمویدھان میں بھی بابا صاحب میں ڈالا ہوا ہے پورا پورا اور یہ گھدنے بھی ڈالا ہے اور یہ پیلس چلنا ہے یعنی کہ جو سنگیوں کے ساتھ مسکنڈکٹ کرے ویب چار کرے اور یا جو اسنگیوں کے ساتھ بھی کرے یہ جرور نہیں ہے سنگی کے ساتھ کرے جو باہر بھی کرتا ہے دوسرے نمبر کا جو نیم ہے وہ یہ ہے کہ چوری اگر کرتا ہے یعنی سنگ میں چوری کرے یا سنگ کے باہر چوری کرے کسی بھی پرکار کی چوری ہو سکتی ہے چوری کرے سنگ میں کسی ویقتی کی کسی سنگی کی کیسی سنگی کے پریوار کی مانسکھ بارشک یا کائک یعنی کہ من سے حتیہ کرے اس کو من سے ڈیملایز کرے اس کو من سے دبائے یا وہاچ سکھ اٹھ کرے یا اس کو بول کر اس کو گالی دے کر اس کو پیتانہ دے کر اس کو اُلٹا شیدہ بگ کر اس کی حتیہ کرے اس کے من کی یا کائک کرے یا اس سریر کو کٹے مارے یا اس کی ہفتیاں کرے سنگی کی کرے یا سنگی کی کرے اور چوتھے نمبر پہ آتا ہے کہ سنگ کا دست پرچار کرے یا سنگ کے نیموں کے ودھر آچرن کرے یہ چار جو باتیں ہیں یہ اتنی جبردست باتیں ہیں کہ اگر اس دائرے میں کوئی آتا ہے تو سنگ فیصلہ کرے کہ اس کو پاراجک یعنی کہ اس کو پار ندی کے پار یعنی کہ سنگ کے پار سنگ سے الگ کیا جائے یا نہیں کیا جائے اس کو کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا ہے یہ چار باتیں سنگ بردست نہیں کرتا کیونکہ اگر یہ چار باتیں سنگ بردست کرے گا تو سنگ کے گولڈن رول ختم ہو جاتے ہیں تو سنگ ختم ہو جاتا ہے اس لیے یہ جو نیم ہیں یہ بدھ سے بھی پہلے کی نیم ہے اور یہ پہلے سے چلتے تھے سنگ کے اندر اور یہ چار پرکار کے نیم سب سے زیادہ ایمپورٹنٹ ہے باقی نیم چھوٹے 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 جیسے بدھ نے بنا کے دیئے اور جیسے پوری دنیا میں چلتے ہیں اور آج بھی بابا صاحب نے وہی نیم سمیدھان میں اٹھا کر ڈالے ہیں جو آئی پی سی کے اندر آتے ہیں آپ اگر دھیان دوگے تو ہر ایک دنڈ کی سجا میٹو دنڈ نہیں ہے اور ہر ایک پاپ کی سجا یا جو کرائم ہے اس کی سجا دیس نکالا نہیں ہے کچھ سجائے جو چھوٹے چھوٹے پاپ کرم ہیں ان کی ایسی ہیں کہ اس میں مہینے کا دنڈ ہوتا ہے دو مہینے کا ہوتا ہے یا کسی میں جرمانہ لگا کے چھوڑ دیتے ہیں یا کسی میں خالی چیتاب نہیں دے کے چھوڑ دیتے ہیں یا کسی میں بنا چیتاب نہیں کے صرف اس کو درج کر دیتے ہیں سلا دے دیتے ہیں یا کسی کو کہیں مورل ٹوٹی کے لیے تھوڑی دیر کے لیے کوٹ میں کھڑا کر دیتے ہیں یعنی وہی نیم ہے جو بدھ نے بھکور بھکنیوں اور اپاسک اپاسک کانگلی بنائے وہی بابا صاحب نے اٹھا کے بنائے ہیں ہر ایک پاپ کی ہر ایک دھنڈ کی سجا دیش نکالا یا سنگ نکالا نہیں ہے ہر ایک پاپ اور ہر ایک کی سجا ہفتیا یا ملتو دھنڈ نہیں ہے ہر ایک پاپ کی سجا کسی بھی حالت میں دس سال یا بیس سال یا عمر کے عد نہیں ہے سب کی الگ الگ ہے جتنا سیویر کیس ہوگا جتنا سیویر پاپ ہوگا اتنا ہی سیویر اس کا دھنڈ ہوتا ہے اور یہ ویدھان سارے بدھریں بنائے گا تو یہاں جو سنگ ہے اپنے نیم چونکہ یہ سنگ کچھ نیم ہمیں مل جاتے ہیں کچھ نیم ہمیں نہیں ملتے کچھ بدل جاتے ہیں بدلنے کی پرکریاں لگاتا چلتی ہے اس لیے سنگ اپنی نیم خود بے خود بناتا رہتا ہے جب کبھی کوئی سمجھ سے آتی ہے تو پورا ہاؤس اس میں بیٹھتا ہے پورا ہاؤس اس کو پریجنٹ کرتا ہے جو نیم وہاں دکھائی دیتا ہے کہ یہ فٹ ہے ہاؤس نے پاس کر دیا وہ نیم یہاں بن جاتا ہے کیونکہ جو سمجھ سنگ ہے یا سنگ ہے وہ لکیر کا فقیر نہیں ہوتا لکیر کا فقیر اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ بدھریں جتنے نیم بنائے اور جتنے نیم سنگ سے پاس کروائے بھکو سنگ سے مرتے مرتے انہوں نے بھی آنند سے یہ کہہ دیا کہ آنند بھکو اگر کچھ نیم نیم بدلنا چاہے تو بدل سکتے ہیں سمجھ کے حساب سے کچھ نیم اگر بدلنا چاہے تو بدل سکتے یعنی کہ نیم کو گھٹا بڑا بھی سکتے ہیں وہ جانتے تھے اس بات کو کہ آج چائے کافی نہیں ہے جیسے اس سمجھ چائے کافی نہیں ہے مگر آج چائے کافی آگئی ہے تو یہ نسی کی جد میں آتی ہے یا نہیں آتی ہے کوئی آدمی کہہ سکتا نسی کی جد میں آتی ہے کوئی نہیں آتی ہے تو چیزیں بدلتی رہتی ہیں جھٹی رہتی ہیں گھٹی کہتے ہیں اس لیے بودھ نے اپنے نیموں کو کھول کے رکھا کہ اس میں گھٹا بھی سکتے ہیں بڑھا بھی سکتے ہیں اور وہی کام بابا ساو امبیٹک نے سمویں دھان میں کیا کہ سمویں دھان میں ہوسکتے ہیں allele ہوسکتے ہیں وہی کام یہ سمر سنگ چونکہ سمویدھان کو نیتا مانتا ہے اور سمویں دھان بودھ کے ترپیٹا کو اور وینہ پیٹا کو نیتا مانتا ہے تو ہم اس پراجین پدhartی سے چلتے رہے ہیں ہمارے بھی نیم سارے کھلے ہوئے ہیں کہ جیسی پرستی آتی ہے ویسا ہی سنگ بیٹھتا ہے اور ویسا ہی نیم بنا لیتا ہے یہ گولڈن رول ہیں اور یہ گولڈن رول کے اندر جو یہ جو سنگ گھاتا کی باپسی کبھی نہیں ہے یہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ جیسا کی میں نے پہلے بتایا تھا کہ ایک وقتی جب یہاں آتا ہے تو پورا سمجھدار ہوتا ہے پاگل کے کیس میں ہے یا جو بچھپٹ کے جو مانسی کے روح سے وچھپٹ ہے وہ وہ پڑھ dni مریوز خدا ہے وہ یا سنگ میں آکے کرے گہ تو کوئی ایسا وچھپٹین بهپتی آجائے اور ایسا اگر مانسپٹ ہوگی آجائے جو سنگ کے نیموں کا ہاں ہاں کرے بعد میں نہ نہ کرے اس کا تو معافی ہے وہ تو دماغ سے پاگل ہے اس کو تو نکالا جا سکتا ہے پر کوئی ایسا ویکتی جو بلکل صحیح ہے اور صحیح جانتا ہے اور نیم کو اچھی طرح سمجھتا ہے جانتا ہے جاگ روک ہے لوگوں کو جگہ رہا ہے اور اس کے بعد بھی سنگ میں آکے سنگ کا دسپچار کر رہا ہے سنگ کے نیموں کے ورود آچن کر رہا ہے لوگوں کو مان سکھ واشنے سکھ یا کائک گھتیا کرنے میں لگا ہوا ہے یا چوری کر رہا ہے سنگ میں یا ویپچار کر رہا ہے یا سنگ میں ٹکڑے ٹکڑے گھات لگانے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کو دوبارہ سنگ میں اگر لے کے آنا ہے تو سنگ سے بڑا بے کوف کوئی نہیں ہے اس لیے سنگ ایسی بے کوف نہیں کرتا جو بلکل صحیح طریقے سے آیا اور یہاں کے جو گھات کر کر بیٹھا ہے اس کیوں اگر سنگ نے باپس لے لیا تو پھر وہ زیادہ بڑا گھات کرے گا اور سب لوگوں کا راستہ کھل جائے گا کہ یہاں تو بڑی معافی ہے یہاں تو کتنا ہی سنگ توڑو کچھ بھی کرو یہاں تو دھر میں باپسی ہو جاتی ہے دوبارہ یہ تو سنگ بڑا کمجور ہے اس لیے لوگ بار بار یہاں کرائم کریں گے بار بار یہاں پاپ کریں گے آپ کو میں دھیان دلا دوں کہ یعنی جو بجھ ہیں بدھ ہیں ان کا بھائی دیو دت اس نے سنگ کو توڑ کے نئے لڑکوں کو پانسو لڑکوں کو لے گیا اور لے جا کے ان کو ادھم سکھانے لگا بدھ نے اپنے دو بھکوں کو وہاں بھیجا اور دو بھکوں نے وہاں پہ جا کے ان کو صحیح طرح سے سمجھایا اور وہ باپس لے کے آئے پر بدھ نے دیو دت کو باپس نہیں لیا کیونکہ دیو دت نے جان کر یہ کام کیا تھا جان کر وہ ردی بلکہ بہت بڑا گیاتا تھا بہت جاگریت تھا اس نے سنگ توڑا اس سنگ توڑنے کی جو سجا تھی معافی کبھی نہیں ملی ایسا کوئی نیم سنگ میں بدھ نہیں بنا جبکہ وہ ان کا بھائی تھا اور بھائی کو بھی انہوں نے باپس لانے کے لیے کوئی پردھان کبھی رکھائی نہیں اور نہ ہی کوئی پرپجل ہاؤس نہ آیا سنگ گھاتا کی باپس نہیں اور دیو دت لاش تک ان کے ملنے کے لیے ان سے معافی مانگنے کے لیے ایڈیا رگٹ رگٹ سے مر گیا اور لاش کا اس کا دل فٹ گیا یعنی کہ ہردہ گھات ہو گیا اس کیڑا سے اور وہ مر گیا سڑ سڑ کے وہ گھزٹ گھزٹ کے مرا کوئی بدھ کو مل بھی نہیں پایا ماں بھی مانگ پایا سنگ گھاتا کی ایسی دسہ ہوتی ہے اور ایسی دسہ ہونی چاہیے کیونکہ سنگ سب وہ پری ہے اگر کوئی سنگ کو توڑتا ہے اس سے بڑا اپراد نہیں ہے یہ ہتیاں سے بھی بڑا اپراد ہے اس لیے سنگ گھاتا کی سنگ کے اندر کبھی باپسی ہو ہی نہیں سکتی اس لیے امید کریں کہ جو سنگ میں کام کرتے ہیں وہ صحیح من سے کام کریں اگر ان کو کام نہیں کرنا ہے تو جانے کا راستہ ہے کوئی سنگ میں جبرجستی نہیں کرتا کہ آپ کو کام کرنا جب تک آپ کو اچھا لگے کرو جب نہیں کرتا تو کھل کے خوش ہو کے جائیے سنگ کو بتا کے جائیے کہ ابھی میرا مند سنگ میں کام کرنے کا نہیں ہے میں سنگ سے نیودن کرتا ہوں کہ مجھے چھپی پہ بھیجتے چلا جائے ایسا نیم بدھ نے اپنے بھکو سنگ میں بنایا بدھ نے اپنے بھکو سنگ میں یہ نیم بنایا کہ جو یہاں آنا چاہتا ہے آئے اور یہاں دھمو کو سیکھے ار سکھائے بھکو بنے اور اگر بھکو میے بھکو جیون میں من نہیں لگ رہا ہے یا بھکو جیون میں من نہیں لگ رہا ہے اور وہ جانا چاہتا ہے تو چیور کو سائٹ میں رکھے اور چلا جائے اور پھر دوبارہ آنا چاہتا ہے تو بھکو سنگ کی اگر اجازت infection کہتا ہے کہ آ جائے اور وہ سیٹیسپائی ہے تو دوبارے آ سکتا ہے ایسے بھی قصے ہیںге 66 เฯار لوگوں نے بھکو سنگ کو چھوڑا ہے اور پھر چھے چھے وار جوئن کیا ہے اس لیے سمر سنگ میں بھی کوئی آدمی چھے وار چھوڑ سکتا ہے اور سنگ چاہے تو اس کو چھے وار باپس لے سکتا ہے کوئی ساٹھ وار جا سکتا ہے اور ساٹھ وار باپس لے لے سکتا ہے پر سنگ گھات نہ کرے کیونکہ اگر سنگ گھات کرے گا اس کی باپشی نہیں ہے من کرتا ہے ان نیموں پر چلنے کا من کرتا ہے کام کرنے کا دس دن آ کے دیکھے دو دن آ کے دیکھیں چار دن آ کے دیکھیں کوئی پیسہ تھوڑی ہے کوئی فیض تھوڑی가요 کوئی صدستہ صل �anse تھوڑی ہے کوئی جدبجدی کیا دھندہ تھوڑی ہے کوئی کوئی یہ ٹھوڑی کہیں گا رہے چار دن کام کیا پھر آیا نہیں آر دن کام کیا پھر آیا نہیں آر دن کام کرے آر دن کا اسپینس لے اگر سنگھ کے اندر طاقت ہوگی سنگھ کے اندر پیوٹی ہوگی اگر سنگھ کے لوگ اچھے ہوں گے سنگھ کے اندر اگر بہت اچھا ویوار ہوگا اور سنگھ کے نیم بہت بڑیہ ہوں گے اور سنگھ سے سب کو فائدہ ہوتا ہوگا تو اپنے آپ پھچا چلائے گا اور سنگھ میں اگر کوئی گن نہیں ہوگا سارے گن ہوں گے سنگھ سے کوئی نقصان ہوتا ہوگا سنگھ میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہوگا سنگھ میں ویوچاری لوگ ہوں گے سنگھ میں پاپ کرم ہوگا سنگھ میں دوس کرم ہوگا تو کوئی کتنا بھی جہاں جوستی روکے چاہے کتنا ہی لالت دے چاہے کوئی کھانا کھلائے چاہے پد دے یا پوش دے یا پیسہ دے یا منچ دے یا مالا دے یا پرتشتہ دے یا منت کرے یا سر پہ بٹھائے یا بابو جی کہے تو بھی کوئی سنگ میں نہیں آنے والا یہی کارن ہے کہ ایک تیرے مہینے کے اندر آپ کی جو استطیق ہے وہ اتنی ہو گئی ہے کہ آپ ایک آواز پہ اب ڈیڑھ ہزار آدمی اکھٹے کر سکتے ہو جب چاہے جب اور یہ سنگھیہ آپ کی دن دنی را چومی بڑھتی جا رہی ہے بہت جلدی آپ کی ایسی طاقت ہو جائے گی کہ آپ ایک آواز پہ دس ہزار لوگوں کو دس ہزار سنگیوں کو پورے دیس میں کہیں بھی اکھٹا کر سکتے ہو اور زیادہ بڑی بات نہیں کہتا کہ وہ سمیہ بھی آئے گا جب بھکو سنگ میں پچاس ہزار ہوتے تھے اور آپ کے پچاس لاکھ ہوں گے وہ سمیہ بھی آئے گا کیونکہ سنگھ کی طاقت اور سنگھ کی خاصیت اتنی جوجست ہے کہ جو اس میں ایک وقت جڑ جاتا ہے اور وہ اگر چلا بھی جاتا ہے تو دوبارہ پھر آ جاتا ہے اور اس کو آنا پڑے گا کیونکہ سنگھ میں وہ کھچاور وہ طاقت ہے یہاں کسی کے چہرے میں کوئی طاقت نہیں ہے یہاں کسی کے چہرے میں کوئی رونک نہیں ہے یہاں کوئی کتنا اچھا بولے کتنا خراب بولے سب فرق نہیں پڑتا فرق اس سے پڑتا ہے کہ سنگھ کے نیم کیسے ہیں اور وہ وقتی کو کتنا فائدہ پہنچا رہا ہے اس لیے جو جو جڑے ہیں وہ جڑتے جا رہے ہیں اور جو جڑ رہے ہیں وہ لگاتا جڑتے جا رہے ہیں جد ہماری جڑنے کی اور جڑنے کی ہے جو جو لوگ جڑے ہیں انہوں نے آگے لوگ لوگ جڑے ہیں اور جب جب لوگ جڑے ہیں ان کے سارے کشت اور جتنے بھی پتارنا ہے وہ دور ہو گئی ہیں جو جڑے ہیں وہ ہمیں ایسا جیتے ہیں جو جڑے ہیں وہ ہمیں ایسا آگے بڑے ہیں جو جڑے ہیں وہ کبھی نہیں ہارے ہیں اور جو نہیں جڑے ہیں وہ ہمیں ایسا ہارے ہیں اس لیے جو الگ تھلک پڑے ہوئے ہیں چاہے وہ انتیس لاکھ سنگھن ہیں چاہے وہ جو لوگ الگ چلتے ہیں جو سنگھ میں نہیں ہے وہ ہمیں ایسا ہاریں گے وہ ہمیں ایسا پٹیں گے ان کا کچھ نہیں ہو سکتا پر جو جو سنگ میں رہے گا ان کی گارنٹی ہے کہ کتنے ہی آدھی توفان آ جائیں اور کتنے ہی گھنگور گھٹا آ جائیں ان پر ایک بارس کی بودھ نہیں آنے والی ان کے گھر سرکشت ہیں وہ ہمیسا جیت جیتیں گے دنیا کی کوئی طاقت ان کو روک روک نہیں سکتی جو جو سنگ میں آئے ہیں جو جو سنگ میں رہے ہیں وہ پہلے بھی جیتے تھے وہ ابھی بھی جیتیں گے جلدی جیتنا ہے تو ابھی جڑ جاؤ اور اگر کوئی جلدی نہیں ہے تو سو سال بات جڑنا سو سال بات جیتو گے وہ الگ بات ہے کہ تب تک کیا حالت ہوگی کیا نہیں ہوگی اس لیے جد ہماری جڑنے کی ہے جڑ کے ہی مانیں گے سنگھنگ نمامی سنگھ کو نمان اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگتی ہے یا باقی ویڈیو اچھی لگی ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ دھمکی ویڈیو کسی کو اور ملنی چاہیے یا کسی کو گفٹ میں بھیجنی چاہیے یا کسی بھاسا میں کنورٹ کر کے آگے بڑھانی چاہیے یا پرنٹ میں کتاب میں چھابنی چاہیے یا اس کی جو آڈیو ہے اسے نکال کے بھیجنا چاہیے یا اس کا کسی پارٹ کو استعمال کرنا چاہیے تو آپ کو لیبرٹی ہے آپ کو چھوٹ ہے یہ سبھی کاؤپی رائٹ فری ہیں آپ اپنے فیس بک پہ اپنے پیج پہ اپنے ٹوٹر پہ یا اپنے ہندل پہ یا لنک کو کہیں بھی شیئر کر سکتے ہیں کہیں بھی چلا سکتے ہیں آپ یوٹیوب پہ بھی چلا سکتے ہیں اپنے نام سے چلا سکتے ہیں اس کے لیے اجازت لینے کی یا پرمیسل لینے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے آپ اس کو اپنا مانتے چلائیں کیونکہ دھم سب کا ہے ہم جو بتاتے ہیں وہ بھگوان بودھ کا ہے یا مہاپورسو کا ہے انہی کی بات کو سرال بھاسا میں بتاتے ہیں ہمارا صرف اتنا رائٹ ہے اس پہ کہ ہم اس کو لوڈ کر دیتے ہیں باقی ساری یہ پونجی آپ کی ہے دھنے باد سارنم گچھا موووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو سرنو گچھانو بھوکیم پی دممان سرنم گچھانو بھوکیم پی سرنو سرنو گچھانو بھوکیم پی سرنم سرنم گچھانو تاتیم پی بودم سرنو گچھانو تاتیم پی بودم سرنم گچھانو تاتیم پی دممان سرنو گچھانو تاتیم پی دممان سرنم گچھانو تَتِيَمْ پِسَنْدَمْ سَرْنَمْ تَرْشَامِ سادھوں سادھوں سادھوں